آج میں نے تھوڑا سا تسکرات جہلم کا کر دیا بہتر سے بات تو اس میں دو تین چیزیں اپھر اور لگا دیتے ہیں جب جائے پڑھیں ابھی صرف ایک چھوٹی سی بات یہ جو حضرت معاویہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے ماز اللہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھی یہ الزام بھی لگایا گیا ہے نا یہ خوب سمجھ لو حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظ ہیں سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں یہ بنکل غلط ہے سب اور شتم کسی کی پولیسیوں پر اعتراض کرنا کسی کو اختلاف رائے کرنا اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا اس کو بھی سب اور شتم کہا جاتا ہے یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں یہ وہ الزامات ہے جو مددعی سست اور گواہ چست حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں لیکن ایک دوسرے کی ذات پر نہیں کچھڑ اچھالا جاتا اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کچھڑ نہ حضرت معاویہ نے اچھالا ہے نہ حضرت علی نے اچھالا ہے سمجھتے ہوگے یہ سمجھتے یہ جو ٹاپک ہے نا سمجھتے اس میں میں تھوڑی بہت تبرکن دو چار چیزیں ضرور دے دوں تاکہ یہ بیلنس ہو جائے اس حوالے سے دیکھیں مفتی تکی عثمانی صاحب نے اپنے زوم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے دفاع کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت کا جواب دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اور اس میں ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بنو میہ کے دور میں ممبروں سے حضرت علی پر سبو شتم ہوتا تھا یہ بالکل غلط بات ہے وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے بخاری میں جس میں سب کے الفاظ ہیں اور سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا کبھی گالی بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ سب سے مراد تنقید کرنا ہے اب یہ لدہ بات ہے کہ حضرت علی کے اوپر تنقید ہو رہی ہو تو یہ اس کو بڑی سانی سے کہتے ہیں نہیں یہ گالی نہیں دی تنقید کی ہے اور دوسرے کسی خلیفہ کی بات آ جائے تو ان لوگوں کی رگ پھڑک جاتی ہے تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر تو یہ تکیس مانی صاحب نے غلط بیانی جان بوجھ کر کی ہے تو منافقت کی ہے لیکن یہ تو بہت بڑا حکم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوگا لاعلمی میں کیا یعنی وہ اس ٹاپک سے لاعلم ہے اور یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن علماء کے بیچے آپ لگے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو توتے کی طرح رٹا دیا جیو سب کا مطلب گالی نہیں ہوتا سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں یہ بہاری کی جو سب والی حدیث تھی یہ مسلم میں بھی موجود ہے اس میں واضح الفاظ ہیں کہ آل مروان میں سے جب ایک بندہ حاکم بنا اور یہ بات ہو رہی ہے حضرت مواویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے دور یا ان کے بعد کی پہلے کی نہیں ہے یہ بات بعد کی آل مروان تو پھر بعد میں ہی آئے ہیں یعنی وہ جو کہتے تھے سلح حسن ہوئی تھی سلح حسن کے بعد یہ ہوا تھا کس طریقے سے اس سلح کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا تو مسلم شیف کے الفاظ ہیں سحال ابن سعد السعادی کو بھلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ممبر پر چڑھ کر حضرت علی کے اوپر لانت کریں ناؤذ باللہ لانت کے الفاظ ہیں اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو کہو لعن اللہ ابد تراب ابو تراب مٹی والے پر لانت ناؤذ باللہ اور ممبر پر اب بخاری میں تو سب کے لفظ تھے مسلم نے اس کے کھول کے بیان کر دیا میری ویڈیوز نہیں دیکھی تھی ماں مسلم نے انہوں نے جو صحیح بات تھی وہ امت تک پہنچا دی اب انہوں نے انکار کیا اور جب انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دو ابو تراب پہ تو اس پہ حضرت سال ابن سعید اس سعید ہسنا شروع ہو گئے انہوں نے کہا تم اس نام کو برا سمجھ رہے ہو اور حضرت علی اس نام سے بہت خوش ہوتے تھے بنو امیہ کے لوگ حضرت علی کو ابو تراب کہتے تھے حکارت کی وجہ سے مٹی والا جبکہ یہ نام خود رسول اللہ نے رکھا وا تھا ان کا اور حضرت علی نے اپنی کنیت ہی بدل لی تھی آپ کی کنیت تھی ابو الحسن لیکن آپ کہتے تھے مجھے ابو تراب کہا کرو چونکہ نبی الاسلام نے مجھے ابو تراب کہا ہے اب بنو امیہ تو سمجھتے تھے اب ان کا علمی لیول دیکھ لیں تکی عثمانی صاحب کا اور ان کے بڑے تھے وہ وہ لوگ وہ پوچھتے آگے سے سال ابن سعید اس سعید کو یہ ابو تراب نام کیسے پڑھا یعنی ان کے بڑوں کو بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ حضرت علی کی ایک انیت ہے یعنی صرف یہ جائل نہیں ہے ان کے بڑے بھی جائل تھے اس زمانے کے لوگ تو حضرت سال ابن سعید اس سعید نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اصل میں ہوا یوں کہ میاں بیوی ہونے کے ناتے ایک دفعہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا آپس میں جھگڑا ہو گیا حضرت علی نراز ہو کے گھر سے نکل گئے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ شریف شور وہ ہی ہے کہ جب بیوی سے جھگڑا ہو تو خود نکل جائیں اسی طریقے سے ہی آپ اپنے معاملات کو اچھا لے کے چال سکتے ہیں اور جا کے وہ مسجد میں لیٹ گئے ڈریکٹ زمین کے اوپر نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ڈھونڈوں کدھر گئے ہیں تو بتایا گیا اس طرح مسجد میں وہ لیٹے میں اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کہتے کہ علی کو بلاؤ وہ خود آذر ہوتے قدموں میں لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اور حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے نیند کی حالت میں تھے آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کا اٹھ ابو تراب اٹھ اے مٹی میں لفٹنے والے اٹھ اب یہ نام اتنا ان کو پسند آیا ان کے لیے تو یہ لائف ٹائم کی چیمنٹ تھی مجھے بتائیں ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کوئی چیمنٹ ہو سکتی ہے کہ اللہ کا محبوب آ کے اسے خود اٹھائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی مٹی ساف کرے تو ان کے لیے نام تو سب سے بڑھ کر محبوب تھا انہوں نے اپنے آپ کو ابو تراب کہنا شروع کر دیا تو یعنی بن عمیہ جس نام کو بگاڑتے تھے وہ حضرت علی کی خوشی کا نام تھا اور وہ اپنے زوم میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بگاڑ رہے ہیں علی وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ علی کا تو مطلب ہے اچھی شان والا یہ تو اللہ کا بھی نام ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعُظِيمِ لیکن وہ الْعَلِي یہ صرف علی تو حضرت سالب نے سعاد السعادی نے ابو تراب نام کی حقیقت ان کو بتا دی بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بن عمیہ ابو تراب کہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تنقیص کے لیے کہتے ہیں اور جب بن عمیہ کے لوگ سب کی بات کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لَعَنَ اللَّهُ أَبَدْ تُرَابُ صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن یہ غدیرِ خُم کی جو حدیث ہے قرآن اور علی بیت جو چارہ حدیث ہیں سکس ڈبل ٹو فائف سے لے کر سکس ڈبل ٹو ایٹ تک اس سے اگلی حدیث یہ ہے اب ایک اور حدیث ہے بحاری میں مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے بحاری میں صرف اتنا حصہ موجود ہے کہ حضرت سعاد بن عبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی الاسلام سے یہ بات سنی تھی کہ آپ نے فرمایا علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی اگر مولا علی امتی نبی نہیں تے غلامت قادیانی زجال تے شاہی کوئی نہیں اگر یہ امتی نبی کا ٹائٹل کسی کو ملنا تھا اگر ہوتا یہ تو مولا علی کو ملتا لیکن آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں بہاری میں اتنا ہی حصہ ہے مسلم میں یہ اس کا شانِ ارشاد بھی موجود ہے اس حدیث کا وہ کہتے ہیں نا نہیں بتائیں یہ کس موقع کے اوپر فرمایا تھا ہوں دسنے ہوتا ہوں مسلم شریف میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید ابن عبی وقاس کو بھلایا اور مسلم کے الفاظ ہیں سکس ڈبل ٹو زیرو نمبر حدیث امرہ معاویہ معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ تمہیں کونسی چیز منع کرتی ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے ابو تراب کو بھی یاد کر لینا ہے اور سب کو بھی ہاں بالکل فلنگ نی بلینکس خود کرنا ہے اچھا تو اچھا اس حدیث میں بعض لوگوں کو نا وام ہو گیا کہ وہ کام کوئی اور کہا تھا تو انکار کسی اور کام کا کیا تو میں نے کہا تھا کہ تمہارے جو بڑے ہیں نا اببا جی روحانی ابن تیمیہ من حاج السنہ میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا تو انکار کیا مسلم میں صرف اتنے الفاظ تھے حکم دیا تو انکار کیا اور پھر پوچھا کہ تمہیں کونسی چیز مانے ہے کہ سب نہیں کرتے تو ظاہرہ اسی کا تھا ابن تیمیہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا اس نے خود ہی اس میں لکھ دیا کہ سب کرنے کا کہا اب اہل ادیس روئے بیٹھ کے تو یہ ابن تیمیہ نے کوئی میری ویڈیوز دیکھ کے نہیں کیا تھا حالانکہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے من حاج السنہ اور بیسیکلی اس روایت کا وہ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اب حضرت سعد بن ابی وقاس اب دیکھ لیں قسمت کی بات ہے کدھر سعد بن ابی وقاس اور کدھر ان کا بیٹا وہ مردود عمر بن سعد اور اس کے کرتوت حضرت سعد کو اپنی زندگی میں ہی پتا چل گئے تھے مسلم شریف میں حدیث ہے سعد بن ابی وقاس کا بیٹا عامر بن سعد کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا جب وہ اپنے اونٹوں کے پاس تھے اور کھیتی باڑی کر رہے تھے اتنے میں سامنے سے ایک گھوڑ سوار آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس گھوڑ سوار کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کس کو کہہ رہے ہیں تو وہ ان کا اپنا بیٹا تھا عمر بن سعد اب بھی کربلا نہیں ہوئی ہوئی ہے حضرت علی کا دور چل رہا ہے یا حضرت معاویہ کا دور تو حضرت سعد ابن ابی وقاس اپنے اس بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے اللہ میں اس کے شرط سے تیری پناہ میں آتا ہوں عمر بن سعد کے اور اس نے آتا ہی کہا اب باڑی دیکھیں لوگ تو حکومت کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں تو آئیں آپ بھی اس میں شامل ہو آپ بھی کوئی حصہ وصول کریں اس میں اب باڑی تسری بھی اپنا حصہ لب ہو آکے تو حضرت سعد ابن ابی وقاس نے اپنے بیٹے کے سینے پہ گھونسا مارا اور کہا کہ یعنی ڈانٹا اس کو اور مکہ بھی مارا اس کے سینے کے اوپر اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو متقی ہو غنی ہو بے پرواہ ہو اور ایک خموشی کی زندگی گزارے وہ اللہ تعالیٰ کو بندہ پسند ہے یہ خود میں نے نبیل اسلام سے خود سنا تھا یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ کر لیا ہوا تھا تو اب یہاں پہ مسلم شریف میں سکس ڈبل ٹو زیرو جب حضرت معاویہ نے انہیں حکم دیا انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ آپ کو کون سی چیز منع کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اے معاویہ میں نے علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جائے تو میرے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہو یعنی آج کے دور میں آپ سمجھ لیں لینڈ روور سے ہاں جی وی ایڈ سے بہتر ہو میرے لئے ایک بھی بجے مل جائے اور یہ کون مندہ کہہ رہا ہے جو خود نبی الاسلام کا مامو ہے رشتے میں فاتح ایران ہے پہلے دس مسلمانوں میں سے اشرا مبشرا میں سے اور سب سے بڑھ کر خود مولا علی قوائی دے رہے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں میں نے کسی اور شخص کے بارے میں حضور کی مبارک زبان سے یہ نہیں سنا بدروہد کے موقع پر نبی الاسلام نے کہا ساد تجھ پر میرے ماں باپ قربان تیر چلا اللہ کی راہ میں اور جس پہ حضور اپنے ماں باپ کو جمع کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے علی علی کی ایک فضیلت بھی مجھے مل جائے ٹھیک ہے اور یہ لے کے بیٹھے میں فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو اور وہ لکھ رہے ہیں جی علی معاویہ بھائی بھائی خدا دا نہ آجے زمینوں اسمانوں ملا رہے ہو اسلام کے رشتے میں اسلام پھر ساڑا نام ہی لگ لو بھائی بھائی خدا دا نہ آجے کس کو کس سے ملا رہے ہو وہ ٹھیک تھا نعرہ تمہارا خلاف در راجدہ حق چار یار بلکل اچھا وہ پھر حضرت ساد بن نبی وقاس کہتے ہیں سن پہلی فضیلت یہ وہ جو بخاری میں بھی عیسی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تبوک کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ حضرت علی کو ساتھ نہیں کسی جنگ میں لے کے گئے ورنہ ہر جنگ میں حضرت علی نبی علیہ السلام کے ساتھ آگے آگے جھنڈا اٹھا کے چلتے تھے تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑا آپ رو پڑے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حیطور پر گئے تھے حرون علیہ السلام کو اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے اس سے کوئی خلافت نہیں ثابت ہوتی کیونکہ اگر یہ اگر آپ ثابت کریں گے تو حضرت حرون جو ہیں وہ حضرت موسیٰ سے پہلے بود ہو گئے تھے ان کے خلیفہ جوشوا بنے تھے جوشہ ابن نون نبی علیہ السلام کا جو خلیفہ اور وسیع ہے وہ قرآن ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کتنی بڑی تسلی تھی حرون اور موسیٰ کی نسبت مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور دوسرا غزب خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے یہ اس سے بڑی بات ہے ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کس کی قسمت میں یہ ہوگا اور مسلم میں تو الفاظ ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے صبح نبی علیہ السلام نے کہا علی کے ذرے بلاؤ ان کو عشوبہ چشم تھا آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا شفاہ ہوگی اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھی اور کہا کہ اہلی جب جنگ کے لئے جانا تو ان کو پہلے دعوت دینا اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل گی تو تیرے لئے سرک اونٹوں سے بہتر ہے میدان جنگ میں بھی یعنی دعوت والا مامنا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی اچھا اب یہاں سے وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے بدد مانگی بدد کہاں سے مانگی بھی حضرت علی کی تو آنکھیں نہیں کھل لی تھی حضور نے ان کی مدد کی اشعبِ چشم دور کیا اور اس کے بعد ڈیوٹی لگائی اس طریقے سے حضرت علی کے شان کو بیان کرنا کہ نبی علیہ السلام کو ان کا کوئی محتاج بتانا یہ صراحتن گستاخی والا مامنا ہے اور تیسرا موقع سن جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ڈیویٹ ہوئی الٹیمیٹلی قرآن میں سورہ علی عمران میں حکم نازل ہوا کہ اب ان کے ساتھ آپ موباہلے والا مامنا کریں سورہ علی عمران کے عید نمبر سکسٹی ون نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی حسن حسین فاطمہ علیہ السلام و جمعین کو لیا اور کہا اہلا اللہمہ ہاولائی اہل بیتی یہ میرے اہل بیت ہیں نبی علیہ السلام نے حالانکہ اس میں کیا حکم تھا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں نبی علیہ السلام کی نو بیویاں تھیں کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئے فاطمہ کو لے کے گئے اب یہ سپیشل پروٹوکول ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ پانچتن پاک جو ہیں یہ ازازی اہل بیت ہیں نہ سرکار امہات المومنین ازازی اہل بیت ہیں یہ حقیقی اہل بیت ہیں وہ بھی حقیقی ہیں یہ میں حقیقی وہ علی ٹرم نہیں جو رافضی استعمال کرتے ہیں نہ مہمو علی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا کیونکہ غدیر خم کی حدیث میں ہے کہ زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت وہ ہیں جن سے آپ کا دودھ اور خون کا رشتہ ہے اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ بیوی صرف اتنی دیر اہل بیت ہوتی ہے جتنی دیر خاند کے عقد میں رہے جب اسے وہ طلاق دے دے تو بیوی اپنے باپ کے پاس لوٹ جاتی ہے اور یہ بات انہوں نے اس وقت کی جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ غدیر خم کی حدیث سنا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت تو یہاں اہل بیت کون ہے تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر آلِ عباس تو یہ یاد رکھیے گا حضرتِ علی فاطمہ حسن و حسین سے حضور کا رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ خون ہی رشتہ تھا بیویوں سے آپ کا رشتہ ٹوٹ بھی سکتا تھا الحمدللہ نہیں ٹوٹا دنیا اور آخرت میں وہ ہماری ماں اور نبی الاسلام کی بیوی ہیں لیکن یہ صحابی نے یہ بات کی یہ بتانے کے لیے کہ حقیقی اہلِ بیت وہ ہوتے ہیں جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہوتا ہے اور بیوی سے جو آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ خون کا نہیں ہوتا وہ عزازی رشتہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ بھی اہلِ بیت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ میں چیزیں ساتھ اس لیے کلیر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھائے کہ آپ نے افرات و تفریض سے بچنا ہے تو اہلِ بیت والے معاملے میں نبی الاسلام نے حسن و حسین سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کے آئے اور کہا اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں یہ وزیلت سنائی مسلم شریف میں تو حدیث ختم ہو جاتی ہے یہی حدیث ہنڈرڈ پرسنٹ اسی سنت کے ساتھ امام نسائی نے اپنی کتاب سن نسائی القبرہ میں لی ہے اس کا الگ سے چپٹر چھپ چکا ہے خسائصِ علی وہ ہمارے جیلم شہر سے شیخ زبیر صاحب کے سٹوڈنٹ غلام عصبہ زہیر صاحب امن پوری حفظہ اللہ تعالی ہم تو اترام سے ان کا نام لیں گے تو انہوں نے اس پہ تحکیم لگائی بھی ہے اس میں آگے الفاظ ہے تحکیم کی تو ضرورت نہیں اس کی سنتی مسلم شریف علی ہے اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ساد ابن ابی وقاس کا بیٹا کہتا ہے پھر حضرت معاویہ جتنے دن مدینہ شریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا تھا اب اس نے امام نوی کا بھی پول کھول دیا امام نوی نے مسلم شریف کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ حضرت معاویہ تو بسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں حضرت علی کو آپ مجھے حضرت علی کے فضائل سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کروں دیکھو کڈی لمبی جناب دفاع کر دے جے تو وہ حدیث نے بتا دیا کہ وہ جتنے دن پھر ادھر رہے انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں مولا یہ حدیث سنے ابن ماجہ میں بھی اس کا ایک طریق موجود ہے اس میں چوتھی وزیلت بھی ہے جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور ابن ماجہ میں تو لفاظ ہیں ساتھ غصے میں آگے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے ابھی کہیں گے جنیس صاحب بھی غصے میں آگے بھئی اسی طریقے سے بات کی ہوگی تار جمیل کے سٹائل میں تو غصے میں نہیں آئے ہوگے اور عربیانہ غصہ اللہ معافی دے پٹھانا نوے کہے تسی اینج عربی اونوی آپ پاسی نارمل بھی گفتگو اس طرح کر دے جائیں اور عربی جب غصے میں ہو توبہ توبہ تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ یہ فضائل ہے اب یہ احادیث الحمدللہ میں نے یہ ساری بڑی ترتیب کے ساتھ اس میں ڈالیم ہی ہے سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے ہو تو ہمیشہ الحمدللہ اس حوالے سے دافع رہے اسی سنسائی القبرہ کے چپٹر خصائص علی میں کچھ لوگ حضرت سعد کو ملنے آتے ہیں اور یہ آخری بدری صحابی ہیں ففٹی سکس ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا یہ حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں اور ان کی قبر جو ہے وہ مدیرہ شریف کے اندر ہے یہ جو چائنہ کے اندر کو قبر مشہور کی ہوئی ہے وہ جلی ہے وہ ان کی قبر نہیں ہے تو سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے بارے میں اسی چپٹر میں سنسائی القبرہ کے خصائص علی والی میں آتا ہے کچھ لوگ ملنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم لوگ حضرت علی کے اوپر سبو شتم کرتے ہو تو انہوں نے کہا معاذ اللہ انہوں نے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ علی سرکار علی ماملہ نہیں ان کا معاذ اللہ ہم سعد بن معاذ جب بولیں گے وہ مین کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے ان کا معاذ اللہ ہم کیوں ایسی حرکت کریں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اگر میرے سر پر آرہ رکھ دیں میری مانگ پر اور مجھے دھمکی لگائیں کہ ساتھ تیرے دو ٹکڑے کر دیں گے اور تو علی کے بارے میں کوئی برا جملہ اپنی زبان سے نکال تو میں اپنے دو ٹکڑے کروالوں گا لیکن میں علی کے بارے میں کوئی نیگٹیو جملہ نہیں بولوں گا کیونکہ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سن رکھا ہے علی کی شان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ یہ سعد بن ابی وقعات اور بیٹا دیکھ لیں جسنا نو علیہ السلام کا بیٹا یہاں پہ بھی بیٹے گئے آپ کرتو دیکھ لیں اس کے علاوہ بھی کئی ایک حدیث ہیں وہ بیان کیا تو کافی ٹائم لگ جائے گا میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں ایک تو اپنی ماں کی اس حدیث کے اوپر سیدہ امی صلی اللہ علیہ کے بارے میں سن نسائی القبرہ کا چپٹر ہے فضائل صحابہ اس کے اندر بھی موجود ہے الموجبال صغیر التبرانی کے اندر موجود ہے کئی کتابوں میں انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ پر گالیاں بکی جاتی ہیں تو لوگوں نے کہا کہ مہا حضر اللہ کون ایسا ہوگا جو یہ کام کرے انہوں نے کہا تم یہ نہیں کہتے ہو کہ علی اور اسے محبت کرنے والوں پر تم سبوش حتم نہیں کرتے جبکہ میں رسول اللہ کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کیا کرتے تھے لہٰذا جب تم یہ کہتے ہو نا علی اور اس کے محبت کرنے والوں پر لانت یا ان پر سبوش حتم کرتے ہو تو گویا تم رسول اللہ کو گالی دے رہے ہوتے ہو ہاں یہ لگ سے بھی ایک حدیث ہے مسند آمد کے اندر اس کی صحت میں اختلاف ہے کچھ محدثین صحیح مانتے ہیں کچھ ضعیف لیکن وہ اس میں فٹن بیٹھ رہی ہے اسی لئے ہمارے استاذ شیخ زبیر صاحب نے مسند آمد کی جب یہ حدیث مشکات میں آئی ہے نا تو انہوں نے اس کے فٹ نوٹ پر مسند ابھی یالہ کے ریفرنس سے یہ روایت لکھ دی ہے کہ تمہارے ممبروں سے حضرت علی کے اوپر جو سبوش حتم والا معاملہ ہو رہا ہے لیکن وہ حدیث کیونکہ وہ ضعیف سمجھتے تھے اس کو سپورٹی حدیث میں لکھ دی کہ من سبب علی فقد سببنی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی تو میں نے یہ طریقہ لئے بیگ والوں کو کہا تھا کہ اس کے آگے اپنا نعرہ جوڑ لو پھر کہ من سبب نبی فقتلو جس نے علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی اور جس نے نبی کو گالی دی فقتلو اُر تک ہو کہ کس نل تو اسی یہ کرنا ہے لیکن چھڑنا کوئی نہیں جے بخاری مسلم میں حدیث ہیں میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے دین میں سب پھر برابر ہیں جب جرم کوئی کرے گا تو بارل وہ روایت تو خیر کمزور ہے میں نے اس کے پرلادہ سے ایک گفتگو کی ہوئی ہے من سبب نبیین والی روایت جو ہے یہ سول محدثین پر ثابت نہیں ہے ہاں فساد فی الارد کے تحت جو کوئی آدھی گستا ہو آپ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں وہ بھی جوڈی شریع کے طرح تو بارل یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ ممبروں سے بھی ہوتی تھی اور ان کے اوپر تحکیم میں نے خود نہیں لگئی اس فضائل صاحبہ ملے چپٹر پر بھی تحکیم غلام اسوا زہیر صاحب کی لگی ہوئی ہے اور انہوں نے بقیدہ اس کی تخریج کر کے اور کتابوں کے بھی نام لکھیں گے فلان فلان کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے آخر میں میں سعید بن ابی وقاس کی حدیث پہ ہی اسے انڈ کرتا ہوں المستدرگ الحاکی میں موجود ہے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے انہوں نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا کہ اس کے گرد مجمع جمع ہے اور وہ حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہے ہیں مدینہ شریف کے اندر آپ اندازہ کریں اس حدیث کو امام حاکیم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی تو سعید بن ابی وقاس اس مجمع کے قریب ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ سعید بن ابی وقاس ہے تو لوگوں نے راستہ کھول دیا ظاہرہ سینئر صحابی تھے تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے اس گھڑ سوار کے پاس آئے اور کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن ابی طالب کے اوپر یہ تبرہ کر رہے ہیں اور پھر وہاں سعید بن ابی وقاس نے خطبہ دیا اور کہا مجھے بتا کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لیا کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا دماد نہیں تھا کیا ہر جنگ میں سب سے آگے رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کر علی ابن ابی طالب نہیں چلتے تھے کیا دنیا سے سب سے رہدہ بے رغبتی رکھنے والے علی ابن ابی طالب نہیں تھے اور انہوں نے کی ایک فضائل ذکر کیے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی ایک انہوں نے اپنے جالی ولی بنایا ہے یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کی گستاخی کر رہا ہے اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا بس مستجاب الدعوات تھے اتنی الفاظ نکلے اسی وقت اس گھوڑ سوار کا گھوڑا بدھکا اور اس نے اس گھوڑ سوار کو زمین پر پٹھکا وہاں پہ ایک پتر تھا اس پہ اس کا بھیجا لگا اور وہیں پہ وہ حرام موت مار گیا یہ یہ ہے کرامت کہتے ہیں جینیس صاحب کو کرامت سنائے ایڈ یہ کرامت ساڑے بزرگان دی کرامت ساڑے بزرگان دی کرامت تو آڑے بزرگان ہوتے ہو گئی آٹھ دیکھ لیں نا ملتب جو آٹھ ہمیں زبان میں نہیں کھولنے دے رہے اور زبان ہم کیا کھول رہے ہیں قرآن عدیس بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ اپنے ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں تو آندھا کوئی کہے نا کہ کوئی کرامت لو مندے ان کو آجی بلکل مندے آجی سونڈ لو دے تو پھر ان کو انشاءاللہ ایک میسیج بھی پہنچ جائے گا ان کو بات سمجھ بھی آ جائے گی اور آئے دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرتے رہتے ہیں تو میں وقتاً فقتاً ان تمام ٹاپکس کو اڈریس کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات خلفہ راجدین کے بعد سیدن علی کے دور میں جنگ جمل صفی نہروان اور اس سے بھی پہلے حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے آپ کو تو کہانی کروائی نہ انہوں نے کہی وہ عبداللہ ابن سبا نے یہ سارا معاملہ خراب کیا تھا بلکل جھوٹ بولا ایک شخصیت جو حضرت علی کے دور میں سامنے آیا جسے حضرت علی نے خود قتل کروایا اس کو پکڑ کے انہوں نے شہادت عثمان کے چکر میں ڈال دیا تاکہ بنو امیہ کو چھپا لیں کہ بنو امیہ کے گورنوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ان کی ریاہ ہو گئی تھی اور الٹی میٹلی اس کا انجام ان کی شہادت ہوا اور یہ وہ باتیں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں میں نے اپنے ہرسچ بیپن میں ساری حدیث وہ جمع کی ہیں تاریخی روایتیں نہیں حدیث ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے باقی معاملات جو ہیں نئے اجاگر کرنا شروع کرتی ہے لیکن بندو یہ تو اتنا خطرناک معاملہ تھا کہ یہ معاملہ اس لیول کے اوپر بگڑا ہے کہ صرف بخاری مسلم سے اگر حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کانوں کو حال لگائیں گے صحیح بخاری میں اکتالیس سو آٹھ نمبر حدیث ہے فور ون زیرو ایٹ تحکیم کے بعد جب ایک معایدہ فائنل ہونے جا رہا تھا اور نہیں ہو سکا سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اس کے بعد جب عزت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک خطبہ دیا بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت حفظہ جو تھی سیدہ حفظہ حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن اور ام المومنین بھی انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں تو وہ خطبہ دے رہے ہیں تمہاری غیر مجودگی کو کہیں فطرہ نہ شمار کر لیا جائے تو تم جا کے ان کی تقریر سنو کیونکہ اس وقت پولٹیکل اختلافات تو چل رہے تھے تو عبداللہ ابن عمر پھر وہ مجبوراً چلے گئے اور وہاں پہ حضرت معاویہ نے تقریر کرتے وہ کہا کہ تم میں جو اس عمر خلافت کے اندر خواہش رکھتا ہے نا وہ اپنا سینگ اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق دار ہوں نعوذ باللہ اور یہ کنایا کیا انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف وہ اگلی جو اس روایت کا حصہ ہے بخاری کا وہ آپ کو کلیر کر دے گا اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا اب مجھے بتائیں کہ عبداللہ ابن عمر کا باپ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رومن امپائر گری ہے اور شام ایک شخص امیر شام وہ اسی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تج سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں یہ بخاری شریف ہے یہ اصول کافی شریف نہیں ہے یہ مولانا شریف نہیں ہے یہ بخاری شریف ہے اب عبداللہ ابن عمر کوئی غصہ تو آیا لیکن خموش ہوگی اور وہ خموش کیوں ہوئے آٹھ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی صدیوں سے لوگ کیوں نہیں بول رہے تھے اس زمانے میں نہیں لوگ بول سکے وہ ہمارے استاد مولانا اساقسہ والی بات ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا ہاں حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر دونوں کی نیچنس میں فرق تھا تو بعد میں ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق دار ہوں تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں یعنی وہ احتباع کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے اور میں اسی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تُٹ سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تھی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے یعنی تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کر طلقہ فتح مکہ کے موقع پر تم لوگوں نے معافیے مانگ کے اسلام قبول کیا تم لوگ آج آ کے عمر اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے زیادہ خلافت کے حق دار ہیں مجھے بتائیں جو شخص یہ کہے کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں اس نے علی کی خلافت کہاں سے ماننی تھی یہ اب سنی شیعہ سے مسئلہ اٹھ چکا ہے جی وہ کساس عثمان چاہتے تھے کساس عثمان چاہنے والا یہ کہہ گا کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں تو انٹینشن دوں نے خود کھول کے بتا دی اچھا تو وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا اپنی گوٹ کھولوں میں ایسے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حق دار اور تیرے باپ سے زیادہ وہ ہے جن لوگوں نے تمہیں مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے یعنی تم لوگ کافر تھے اور ہم نے تم سے جنگیں لڑی ہیں اور امام بخاری نے یہ حدیث غزبہ خندق کے چپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر مسلمان تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے یہ اس میں سے انہوں نے ارزرنٹ نکالا ہے اچھا اب یہ بڑی حران کون بات ہے اسے آپ کرامت سمجھیں یا انٹینشلی ایسا ہوا یہ سیم الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت عمر کے بھی ایک تو وہ بخاری میں حدیث ہے نا جب آپ کو زخم لگے تو آپ نے چھے رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اس عمر خلافت میں ان چھے بندوں کے سوا کسی کو حق دار نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے علی عثمان تلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور ساد بن ابی وقاس ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا میرے بعد اور مسلم شیف میں الفاظ ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرگے نے آپ کو تھونگ ماری ہے اس کے بعد آپ نے جمعہ والے دن خطبہ دیا اور اگلا جمعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا بدھ والے دن آپ کی شہادت ہو گئی اور کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے اس کی تعبیر یہی کیے کہ ان قریب مجھے قتل کر دیا جائے گا اور اگر میں اچانک مارا جاؤں تو اپنی خلافت کو ان چھے بندوں سے باہر نہ جانے دینا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے اس کے آگے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ان چھے بندوں کی مخالفت وہ لوگ کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے مارا ہوا ہے اور اگر وہ مخالفت میں سامنے آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں اتنے سخت الفاظ ہیں ہاں جی اب یہ آپ نے تلاش کر رہے ہیں یہ اللہ کے دشمن کن کو کہا انہوں نے کہ جن سے میں نے اسلام کے لیے خود جنگ کی ہے لوگ کہتے ہیں یہ رومنز اور پرشینز کا ذکر ہو رہا ہے اور رومنز اور پرشینز کو صحابہ اکرام نے اپنے مشورے میں شامل کرنا تھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم نے کس کو خلیفہ چننا ہے اور دوسرا رومنز اور پرشینز تو رہی کوئی نہیں تھے وہ تو گر گئے تھے حضرت عمر کے دور میں یہ آپ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے اور یہی محالفت کریں گے ان چھے بندوں کی خیر اس کی ایکسپلینیشن میں علماء پہ چھوڑ دے تا ہوں میں نے کوئی تشریح کی تو کہیں گے کہ اے تاویچ نہیں سی لکھیا تونڈ بچو کٹ کے لکھے اے تاویچ تا ٹائم کیامت ہے کی کٹ کے داس اچھا مزے کی بات بتاؤں یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا یہ سیم حدیث سنکبرہ البعی حقی کے اندر اسی سند کے اوپر ہے ہنڈر پرسنٹ یہ مرگے کی ٹھونگ مارنے والی اور اس کے ایڈ پر لکھا ہے کہ سیدنا عمر چھبیس ذلہجہ کو شہید ہوئے مسلم شریف کی سند کے اوپر مسلم والی حدیث جو سنکبرہ البعی حقی میں تھی اس میں اینڈ پر الفاظ یہ ہے باقی ساری حدیث سیم ہے کہ چھبیس ذلہجہ کو شہادت ہوئی بدھ والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی تو سرکار یکم مورم کہاں سے نکال لیا مسلم شریف میں چھبیس ذلہجہ ہے ظاہر سند وہی ہے چلیں تاریخ کی بھی کتابیں اٹھائیں تو جتنی صحابہ اکرام کے حالات زندگی پر کتابیں ہیں وہ تین بڑی بڑی کتابیں ہیں الاسطیاب امام ابن عبدالبر کی کتاب اس کے بعد اسد الغابہ ابن اثیر کی کتاب اور اس کی شرعہ الاسابہ آٹھ ہزار صحابہ کے حالات زندگی ابن عجر اسکلانی کی یہ تین مہین کتابیں ہیں تینوں میں چھبیس ذلہجہ لکھا ہے باقی اقوال لکھے ہیں انہوں نے کہا یہ ثابت نہیں ہے یکم محرم کا تو قول لکھے ہی نہیں ہوا ایک جگہ ہے کہ جب دفنا چکے تھے تو محرم کا چاند نکلا وہاں پہ بھی یہ کم محرم شہادت نہیں ہے عزت عثمان کی بھی بیعت پہلے ہو چکی تھی اتنا بڑا جھوٹ بولا ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے اٹھارہ ذلہجہ کو عزت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا حالانکہ عزت عثمان غنی عزی اللہ عنہ کی شہادت اٹھارہ ذلہجہ کو ہوئی نہیں ہے ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو اٹھارہ ذلہجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھوس سکتا تھا اس نے گھوسنے کی کوشش کی ہے اور میں نے الحمدللہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالا ہے جیسے وہ جب تک آپ کتے کو باہر نہیں نہ نکالتے کوئے سے تو ڈول نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوتا تو یہ مسلم شریف میں الفاظ تھے کہ حضرت عمر نے کہا یہ چھے بندے ایسے ہیں کہ ان کی مخالفت وہ لوگ کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے سیم الفاظ وہی حضرت عبداللہ بن عمر نے ریپیٹ کیے حدیث ختم نہیں ہوئی بخاری کی آگے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا یہ ساری باتیں کروں تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آگئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا اور پھر میں خون ریزی اور فتنے کے در سے خاموش ہو کر اپنے معاملات کو میں نے اسی کو پر اکتفا کر لیا وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی ایک مامو نے دوسرے مامو سے اپنی جان اور عزت بچائی ابھی عبداللہ بن عمر بھی تو مامو ہے نا جب انہوں نے رشتے اس طرح کے نکالے میں ہے تو عبداللہ بن عمر مامو نہیں ہے وہ خال المومنین نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی یعنی اس وقت کیسی کٹسٹروفی کنڈیشن تھی کہ لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دونا پڑتا تھا تو سرکار لوگ کہتے ہیں کہ بھی سارے حسین ابن علی کی طرح کیوں نہیں کٹھے ہو گئے اپنے بال بچوں کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آگئے ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی یہ تو جن کا یعنی گھرانہ اتنا آلی ہے کہ جنہیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا کسی چیز کو ایکسپٹ کرنا اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے انہوں نے ہی سامنے آنا تھا نا باقی لوگوں نے کہاں سے آنا تھا پھر سورہ مریم میں جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام عدیم السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب انبیاء اکرام دنیا سے چلے جاتے تھے نا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْف تو ان کی جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے اضاع السلاح جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے وَاتَّبْعُوا الشَّهَوَات اور وہ شہوات کی پیروی کرتے تھے فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء جب بھی دنیا سے جاتے تھے ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جائے کرتے تھے یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان قریب یہ اپنی اس گمرائی کی سزا کو پا لیں گے یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے نا یہ سیم فٹن ہوئی نبی الاسلام کے کیس میں بھی اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آسکتی تھی جب تک آپ کو کربلا سمجھ نہ آئے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو مجھ سے پہلے بھیجا نا تو اس کے جانسار ساتھی ہواری ہوا کرتے تھے وہ ہواری بڑے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے اور جب وہ مخلص لوگ رخصت ہو جاتے تھے نا تو پھر ایسے ناخلف لوگ اس مسنت پہ آگے بیٹھ جاتے تھے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے اُلٹ چلتے تھے ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے کون؟ حسین ابن علی جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے اور جو اپنے دل میں جہاد کرے یعنی اگر کمزور ہے دل میں ہی برا مانے سامنے نہ آئے عبداللہ بن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر اے اس جیسے لوگ وہ بھی مؤمن ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس لیول کے نہیں اور فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا یہ جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو دیکھ لیں سیدنا حسین ابن علی ہی سامنے آکے کھڑے ہوئے سید بخاری میں ایک اور حدیث ہے اس حدیث کے کئی ایک ترک ہیں باقی کتابوں میں المستدرگ للحاکم کے اندر سنن نسائی الكبرہ کے اندر اور اللہ بھلا کرے امام ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں سورة الاحقاف کی آیت نمبر سترہ کے کونٹیکسٹ میں وہ سارے ترک ایک جگہ جمع کر دی ہیں تفسیر ابن کسیر کے اوپر تو کسی کو اختلاف ہوئی نہیں سکتا تھا اور بخاری کی حدیث 4827 وہ بھی لی اور باقی اس کے ترک بھی ایک جگہ جمع کیے اس سے آپ کو پورے سیناریو کا اندازہ ہو جائے گا مروان بن حکم جب مدینہ کا گورنر بنا تو بخاری کے الفاظ ہے کہ اس نے ایک دن خطبے میں یزید ابن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ کو یہ بات سجھائی ہے وہ امت کے وسیط اور مفاد کے اندر اپنے بات یزید ابن معاویہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں یعنی ابھی عزت معاویہ زندہ ہے اور بیعت لے رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے اب بخاری میں بس اتنے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی نا تو عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ الفاظ دکل نہیں کیے لیکن وہ الفاظ کہیں گئے نہیں ہیں وہ حاکم کے اندر سننسائی القبرہ میں اور اللہ بھلا کرے تفسیر ابن کسیر میں انہوں نے سارے ترک الموجمال کبی تبرانی سے بھی جمع کر دیئے بخاری میں الفاظ ہیں کچھ کہا تو مروان نے کہا پکڑو اس کو عبد الرحمن بن ابی بکر کو تو وہ بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے مزہ نوی کے ساتھ ہی تھا حجر عائشہ اور یہ حضرت عائشہ کے بھائی بھی لگتے تھے اور جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہا جاتا ہے نا سگے بھائی کہ ماں اور باپ دونوں ایک عرب میں تو باپ ایک ہونا تو سگا ہو جاتا ہے یہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ہیں کہ جو والدہ ہیں ان کی اور والد دونوں وہ ہی ہیں جو سیدہ عائشہ کے والدین ہے اب اس کو غصہ تو تھا لیکن اندر تو نہیں جا سکتا تھا تو باہر سے اس نے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں یہ قرآن میں آید نازل ہوئی ہے نا وہ ایک کافر والی آید لگا دی پکڑ کے توبہ توبہ یہ ہیں آل امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ کہ تیرے بارے میں آید نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہیں یہ قرآن کو جو اگلے لوگوں کی کہانی ہیں کہتا تھا نا ابو بکر کے بیٹے تو ہے وہ اب حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا انہوں نے اندر سے جواب دیا اس کو تخاموش ہو جا آل امیہ بکر کے بارے میں کوئی اور آیاد نازل نہیں ہوئی جو میری برات میں نازل ہوئی تھی سورہ نور کی اور بہاری کے عدیث یہاں پہ ختم ہے لیکن جو باقی روایتیں ہیں ان میں فیلنگ دی بلینکس بھی ہیں ایک تو یہ کہ وہ عبد الرمان بی نبی بکر نے کیا بات کی تھی جو امام بخاری نے کہا کہ کچھ کہا تو اس نے کہا پکڑو اس کو زہرہ کوئی چوبیہ علی گھل کی تھی ہے نا انہیں کیا سی کہ صدی طرح کہ کہ تیرہ امیر المومنین کیسرو کسرہ کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے ابو بکر اور عمر کے طریقے پر نہیں کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنے وعد خلافت کے منصب پر چھوڑا تھا نا تو ہمارے امیر المومنین بھی چاہتے ہیں کہ جزید کو چھوڑ دیں بھئی جزید تو ان کا بیٹا ہے اور حضرت ابو بکر کا بیٹا تو عبد الرمان بی نبی بکر سامنے بیٹھا تھا اس کو تو نہیں بنایا تھا تو اس کو تو غصہ آنا تھا کہ بھی میں تو کوئی خلیفہ نہیں ہوں اور تم مثال کونسی دے رہا ہے کدھر سے جوڑ کے کونسی بات فٹ کر رہا ہے تو ان کا سیدھی طرح کیس رو کس را کے طریقے پہ چل رہے ہو رومنز اور پرشینز وہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو نامزد کیے کرتے تھے اب یہ باد اس کو لگ گئی تو ان کا پکڑویں نو اور وہاں پہ تو ہے نا کہ حضرت عائشہ نے کہا خموش ہو جا آلی ابو بکر کے بارے میں تو سورہ نور نازل ہوئی ہے باقی کتابوں میں حافظ ابن کسی نے نکل کیا کہ پھر حضرت عائشہ نے اس کو پھر ایک پھکی نہیں پھکا دیا اور کہا مروان تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لانت اس کی اولاد پر لانت تو اسی لانت کا ٹکڑا ہے اور نظر آ گیا ہے اس سے آپ کو احسان آرے کے سارے معاملات کلیر ہو جائیں گے یعنی یہ سٹیپ وائز چیزیں چلی ہیں اور یہ میں تو آپ کو بہاری شریف بیان کر رہا ہوں مسلم شریف بیان کر رہا ہوں معاملات کس لیول تک بگڑے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے فور ڈبل سیون سکس عبداللہ بن عمر بن آس خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے میں اور لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں ایک تابعی عبد الرحمن بن عبدالرب قعبہ کعبے کے سین میں داخل ہوتا ہے اور وہ جب ان کی گفتگو سنتے ہیں تو کہتا ہے کہ حضرت یہ حدیث آپ نے خود نبیل اسلام سے سنی تھی کہ اکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے ان کا ہاں میرے کانوں نے سنا میری آنکھوں نے نبیل اسلام کو دیکھا میرے دل نے آپ کی بات یاد کی آگے تو اس نے ایسی بات کر دی کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے انہوں نے کہا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن عبی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو نحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال ہڑب کریں جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آید نمبر 29 تابعی نے کوٹ کر دی کہ ایک دوسرے کا مال نحق طریقے سے ہڑب مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانے یا اپنے حکمران کی بات مانے معاویہ ابن عبی سفیان کی اب عبداللہ بن عمر بن آس تھوڑی دیر کیلئے خاموش ہو گئے پھر انہیں سار اٹھا کر کہا کہ آندہ سے انجینئر کو نہیں دیکھنا یہ نہیں کہا میں جوک کے طور پر کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں اللہ کے مطابق چلائے اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں کہے تم اس کی نافرمانی کرو یہی اٹیچوڈ ہونا چاہیے یعنی یہ آپ کو دور حکومت کے اندر جو ہے ایک معاملات ہے نا وہ بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ کس لیول کے اوپر معاملات بگڑ چکے ہوئے تھے پھر سلیح حسن کے والے سے بھی باتیں کرتے ہیں وہ بھی آپ میرے اس میں ہی پڑھ لیجئے گا میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہیں کربلا کے بعد کون سی سلیح حسن رہ گئی حسن ابن علی نے اس لیے سلح کی تھی کہ آپ انہیں زہر دے دیتے المصنف ابن ابھی شعبہ میں موجود ہے زہر دیا گیا اور ابو دعود میں تو اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ پھر دربار شام میں اس چیز کی خوشی منائے گی ہاں ظاہر ہے جب آپ غم نہ کریں تو اسے خوشی منانا ہی کہا جائے گا نا الٹا کوئی غم کی بات کر رہا ہے آپ اسے ٹوک دیں مقدام بن ماد